جنابی علیہ السلام کی بیٹن صرف ایک نہیں تھی صحیح بات یہ کہ آپ نے کتنی بیٹنیاں تھی چار وہ لوگ جو صحابہ اکرام سے اداوت رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں جناب عثمان بن افان کو پسند نہیں کرتے ابو بکرو صدیق عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ایک بیٹنی تھی سجدہ فاطمہ تو جناب علیہ کے گھر میں تھی رضی اللہ تعالیٰ نے باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں تاکہ جناب عثمان بن افان کی شان مقام و مرتبہ اور فضیرت کا انکار کرسکے چونکہ اگر یہ مان لیا کہ نبی علیہ السلام کی مزید تین بیٹیاں تھی دو جناب عثمان کے گھر میں جناب عثمان کی شان معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رسول نے ان کو دو بیٹیاں دے دی اسی لئے عمد ان کے بارے میں جا کہتے ہیں ذنو رہی لیکن دو لور تھے ان کے پاس اللہ رسول کی دو بیٹیاں تھی ان کے پاس اور ایک بیٹی جو تھی آپ کی ان کے نام ہے زینب جن کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے اور یہ وائف ہے ابو العاص بن ربی کی ان کا تذکرہ بھی اسی حدیث میں آ رہا ہے تو یہ صحیح حدیث ہے جب ہی ہم پڑھ رہے ہیں بخاری کی مسلم کی جس سے پتا چلا آپ کی اس بیٹی کا اور یہ بخاری میں حدیث کیا نمبر ہے اس کا پانچ سو سولہ پائی بان سکس اور مسلم میں اس کا نمبر ہے پانچ سو تنتالیس پائی فور تھری اور بخاری میں اس حدیث پہ جو باب قیم کیا ہے انوان قیم کیا ہے ماں بخاری میں وہ کیا ہے باب اِذَا حَمَلَ جَعْلِيَةً صَغِيرَةً عَلَىٰ أُنُقِهِ جب کوئی اٹھا لے چھوٹی بچی کو اپنی گرزن پہ کب نماز میں وہ حدیث جاری ہے کہ آپ امامہ کو اٹھائے ہوئے ہیں امامہ کا تعرف کیا ہے پہلا تعرف بنت زینب کہ وہ زینب کی بیٹی ہے ان کے والدہ کا نام کیا ہے زینب زینب کا ایک تعرف ہے بنت رسول اللہ وہ اللہ کے رسول اسلام کی بیٹی ہے تو امامہ کی کیا لگی نباسی وعلی اب الاس بن ربی اور اس امامہ کا دوسرا تعرف یہ ہے یہ اب الاس بن ربی بن عبد شمس کی بیٹی ہے زینب کی بھی بیٹی ہے اب الاس کی بھی بیٹی ہے زینب ان کی والدہ کا نام ہے اب الاس ان کے والد کا نام ہے یہ اب الاس کون ہے ان کا نام کیا اب الاس سکنگیت ہوئی نام کیا ہے نام ہے ان کا مقسم ان کے نام کے بارے میں کافی اختلاف ہے کافی اقوال ہیں لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ ان کا نام کیا تھا مقسم یہ غضبہ بدر میں بدر کی لرائی میں قیدی بنی مسلمانوں نے ان کو قید کر لیا تھا پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اور بعد میں یہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بعد میں حجرت بھی کی مدینہ شپٹ ہو گئے تھے نبی علیہ السلام کی بیٹی زہنب ان سے الگ فرق رہتی رہی کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہو گئے تھے بعد میں جب یہ مسلمان ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے سیدہ زہنب کو ان کے گھر میں بیٹ دیا اور نیا نکانے کیا پرانے نکا کے ساتھ ہے اس سے کیا پتا تھا مسئلہ یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ میان کیا ہے امام علیہ الرحیم اللہ نے کہ اگر کسی کافر عورت کا خامد نہیں بلکہ اگر نیا بیوی کافر ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے لڑکی لڑکی کیا جاتی ہے مسلمان تو اس خامد کو آپ نے قریب نہیں آنے دے گی اب ان کا پس میں تعلق قیم نہیں ہو سکتا کیونکہ خامد کیا ہے کافر اور یہ لڑکی کیا ہے مسلمان یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے البتہ عدد کے ایام میں یہ انتدار کرے گی اس کا اگر وہ مسلمان ہو جائے اس کی بیوی ہے اگر ان ایام میں مسلمان نہیں ہوتا تو آپ یہ کسی اور جگہ عدد کے بعد شادی کر سکتی ہے لیکن اگر یہ شادی نہیں کرتی بیٹھی رہتی ہے اور اس کے خامد میں مسلمان ہو جاتا ہے سال کے بعد دو سال بعد تین سال بعد چار سال کے بعد تو نئے نکاح کے بغیرین یہ اسی خامد کے ساتھ رہ سکتی ہے اور دریف یہی معاملہ ہے ابو لاس کا اور زینب کا رضی اللہ تعالی عنہما